اسلام علیکم میرا نام محمد ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی گرافکس آج میں آپ کو ریسکی ورمن ٹو ٹو میں اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے سی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے افیشل ویب سائٹ پہ جو یہ پہلا لنک کر رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر کرنا ہے اسے اگر آپ نیو ہیں تو آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ یوزر نیم اور پاسورٹ لگائیں آپ کا چل جائے گا ریجسٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہے اس کے بعد ایمیل ایڈریس اور موبائل نمبر اور سین ای سی اور پاسورٹ آپ کچھ بھی لگا دیں ایک سے نو تک اور کچھ بھی رینڈم لی جو بھی آپ کا دل چاہے اے بی سی کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ کرنے کے بعد اسے پاسورٹ کنفرم کرنے کے بعد اپلائی کریں آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ میں لاؤگن کرنا ہے لاؤگن کرنے کے لیے ادھر میں نے ایک رینڈم لی کسی دوست کا لے لیا ہے اس کا میں نے پاسورٹ ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد آپ جو بن گیا تھا پاسورٹ ہو والا اور اپنا ڈی کارڈ نمبر ڈالیں اس کو بعد سرگوٹ کریں آپ کی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنے کے لیے ادھر یہ سائیڈ پہ آ رہا ہے اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم پہ آنا ہے ادھر آ جائیں آپ ادھر آنے کے بعد یہ آپ سے آپ کے بارے میں اپلیکیشن فارم کے بارے میں ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوگی تو یہ آپ کو پوچھ رہا ہے مطلب آپ کی ایج اس کے مطابق ہے آپ ادھر اگر آپ کی ایج اس جو ایج دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہے تو آپ یس کر دیں کوالیفکیشن آپ کی اگر پوری ہے جو انہوں نے ریکوائرمنٹس میں ہے تو ادھر بھی یس کریں اور فیزیکل آپ کی مکمل ہے جو انہوں نے مانگی ریکوائرمنٹس اگر آپ کی پوری ہیں تو یس یس کرتے جائیں ادھر یس کرنے کے بعد ادھر آ گیا اگر آپ یہ پنچھ رہا ہے کہ کس کوٹے میں اپلائی کرنا اپنے وومن کوٹے میں کرنا ہے یا اوپن میریٹ میں کرنا ہے تو اگر آپ اوپن میریٹ میں کرنا چاہے تو آپ اوپن میریٹ میں ہی ہوگا بیسکلی ہم زیادہ پلائی ہوتی ہے اوپن میریٹ پہ ہی ہوتی ہے اوپن میریٹ کے بعد اپنا یہ جو سٹی ہے وہ سلائٹ کریں اس کے بعد یہ آگیا آپ کا صوبہ آگیا صوبہ ادھر پنجاب میں مارا آپ بیسکلی پنجاب میں کر دیا اس کے بعد دو میرے سال آگیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک تصویر لے لینی ہے جو بھی آپ کے پاس ہو جی پی جی فارمیٹ میں ایک ایم بی سے کم ہو یا ایک ایم بی ہو یا ایک ایم بی سے کم ہو وہ چلے گی ادھر سے وہ اپلائی کریں کرنے کے بعد آپ نے ادھر نام اپنا والدیت لکھیں ایڈی کار نمبر ادھر آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ آف برت لکھ دینی ہے جنڈر میل آ گیا ادھر میریڈ سٹیٹس سنگل ہیں تو سنگل لکھیں کرنس چینل جو بھی ہے لیکن اس بھائی کا جو تھا وہ اسلام ہے اسلام اس میں لگا دیا ایمیل ایڈرس اور فون نمبر آپ کا آلڑی آجاتا ہے نیچے آگیا ادھر یہ پرمنٹ ایڈرس ایڈرس آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد سٹی اور یہ لکھنے کے بعد آپ یہ آگیا اکیڈمک انفرمیشن اکیڈمک میں آپ نے جو ریکوائرمنٹس مانگی یہ وہ آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہ سیلیکٹ کر کے ہائی سیکنڈری اس لڑکے کی تھی سیکنڈری ایڈیوکیشن مطلب میٹرک کے لیے آتی ہے ہائی سیکنڈری آتی ہے بیسکلی ایف اے کے لیے ہم نے ریکوائرمنٹسی میٹرک ڈرائیور پر اپلائی کرنا تھا ہم نے تو ہم نے یہ میٹرک کر دیا ایس ایس ای آگیا ہے ٹھیک ہے ادھر سے اپلائی کرنے کے بعد دیتر سے میں نے وہ ڈگری آگیا ڈگری کے بعد پاسنگ گئر آگیا اس کے بعد کتنے سال میں سال میں کیا دو سال میں کیا وہ ڈیوریشن لکھ دیا ادھر نمبر جتنے آئے ہیں اور ٹوٹن مارکس لکھے پر سٹیج اور ادھر کس بورٹ سے کیا بائیس لار سے بیسکلی ہم نے کیا اپلیکیشن لار لکھے سیو کر دی ہم نے یہ ہمارا سارا بیسکلی ڈیٹا آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کرنے کے بعد دیئے آگے انفارمیشن پوچھ لیے اس نے اکیڈمک کے بارے میں پوچھی ہے اور یہ اگر آپ آلڑی امپلائر ہیں تو یہ آپ کے لیے ادھر وائز آپ کے لیے نہیں ہے اگر امپلائر ہیں تو ٹھیک ہے یہ امپلائر امپلائر انفو آگیا ہے اور یہ پروفیشنل مطلب آپ کے پاس اگر کوئی ڈگری وہ ہے سکلز ویارا ہے تو وہ آپ نے ادھر ایڈ کرنے بیسکلی لڑکے کے پاس تھے نہیں اس لیے ہم نے ایڈ کیے نہیں اس کے بعد یہ سوال پوچھ رہا کہ بھائی آپ کو تیار نہ آتا ہے تو لڑکے کو بلکل آتا تھا اس لیے وہ لکھ دیا اس کے بعد اس نے پوچھا ڈرائیونگ لیسنس کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم نے ڈرائیونگ لیسنس میں یس لکھے لٹی بھی لیسنس تھا بھائی کے پاس اس کا یہ لیسنس نمبر لکھنے کے بعد ایشو ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی ہے اور یہ سارا کرنے کے بعد ہم نے فارم سبمیٹ کر دی ہے سبمیٹ کرنے کے بعد ہم نے آگے سے اپلیکیشن ڈیش بورڈ میں آکے ہم نے ادھر سے ڈاؤنلوڈ کیا یہ والا یہ سلیپ ڈریپوزیٹ سلیپ آگی ہے ہم نے بینک میں جمع کروانے کے بعد اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جب وہ ادھر سے آپ جمع کروا کر آ جائیں گے آپ اپنا فام وغیرہ جو سلیپ ہے جمع کروانے کے بعد کلیک یر اپلائیڈ اس کے پوست پوشہ کس پوست میں آپ نے اپلائی کرنے اس کے لیے ہمارا جو تھا وہ تھا ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں ڈرائیور کیلئے تو ہم نے ریسکیو ڈرائیور لکھے ال ٹی و لسینس پانچ میں سکیل کی تھی اس میں لکھے اور ادھر سے مطلب جو بھی تھا ہمارا وہ اپلائی کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے بعد یہ ہمارا آجاتا ہے فائنل فارم یہ فائنل فارم ہمارا اب آگیا ہے یہ فائنل فارم اب ہم جمع کروائیں گے وہ جو ہماری فیز جو چٹ ملی نا ہمیں بینک سے ملی تھی جو جسید وہ ساتھ لگا کے ہم نے اپلائی کر دیں یہ ان کا اڈریس سے جس اڈریس پہ ہم نے سینڈ کرنے اور اس کے بعد ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ہے اگر ہے لوگ کی کوشششنوارلہ خامنین مشکی جو ہی روdalے اور اس کو ناؤین مگند لکھ اسے کو کتنا کیا کسان کی م esqu Manchester جار کتنی شوتر بتا ہیا ہے جہاں سے شوتر کیاю کرotta اگر تو سنگو پینے لارا ہو گیا میرا